بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شمائلہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے چینل کوکویت شمائلہ میں تو چلیے آج ہم بنائیں گے کیمہ مٹر آلو اتنا مزیدار اور لذیذ سالن ہے سردیوں کی سوغات کہیں نا اس کو تو بجا ہوگا بالکل بہت ہی مزیدار بن کے ریڈی ہوتا ہے اور گھر میں سبی کا بہت فیورٹ ہوتا ہے اس ہانڈی کی بڑی سوندی سی خوشبو ہوتی ہے وہ کیسے لانی ہے اس کی پرفیکٹ لک کیسے لانی ہے رنگت کیسے لانی ہے سارا کچھ ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی کون سی ایسی غلطی ہیں جس کی وجہ سے مٹر کا کلر خراب ہو جاتا ہے یا آلو ہور کک ہو جاتے ہیں یا پھر نہیں غلطے تو سارا کوئی تفصیل سے بتاؤں گی میری آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تو چلیے بسم اللہ الرمانی رحیم پڑھ کے آج کی مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے پونا کپ ککنگ آئل ڈالا ہے پین میں اور کچھ کھڑے مسالے ڈالوں گی جس میں دو دار چینی گٹوکڑے پانچ چھ ہری لائچیاں ایک موٹی لائچی پندرہ سے بیس کالی مرچ کے دانے ہیں اور پانچ چھ لونگ ہیں وہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں تاکہ ان کی خوشبو جو ہے وہ آئل میں پہلے آ جائے تو ان کھڑے مسالوں کو آئل میں کریکل ہونے دیں گے تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے جب اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو پھر میں اس میں ادھر گلسن کی پیسٹ ایڈ کر دوں گی تقریباً ایک بڑا چمچ بھر کے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی کیما کیما میں نے لیا ہے بیف کا تو یہاں پر تقریباً 600 گرام کے برابر ہے یہ کیما جو میں ایڈ کر رہی ہوں آپ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں اور چکن کا بھی لے سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے تو یہاں ہم کیما کو ادھر گلسن کی پیسٹ کے ساتھ بھونیں گے تقریباً 7 سے 8 منٹ کے لیے یہ دیکھیں اس کا کلر کافی چینج ہو گیا ہے اور اس نے پانی کو بھی ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے تو ہم اس کو اسی کے پانی میں ہی بھونیں گے ایکسٹر سے پانی ایڈ نہیں کریں گے اور ابھی میں نے اس میں کچھ پاوڈر مسائلے بھی ایڈ نہیں کیے تو پہلے کور لگا دیں گے تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے 5 سے 6 منٹ کے لیے میں نے کور لگایا ہے تو ابھی کور کو ہٹائیں گے تو یہ دیکھیں کیما جو ہے وہ کافیت تک اس کا کچھاپن دور ہو چکا ہے تو یہاں اس کو تھوڑا سا ہائی فلیم کر کے اس کے پانی کو خوش کر دیں گے اور پھر میں اس میں ایڈ کروں گی پیاز پیاز کو میں نے بہت باریک چاپ کیا ہے اور دو بڑے سائز کے پیاز تھے جو میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ چاہو تو پہلے ادھرگ لسن کی پیسٹ کے ساتھ پیاز کو بھون کے پھر بعد میں کیما ایڈ کریں لیکن اس سے ایک ڈیفرنٹ لک نہیں آتی لیفرنٹ خوشبو نہیں آتی تو اس لیے میں بعد میں ایڈ کرتی ہوں پیاز مکس کرنے کے بعد ایک چوٹا 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 چوٹ اور دس خوشبو اور رنگت آ جائے گی انشاءاللہ تالہ تو اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے بھونتے جائیں گے جب تک کہ oil separate نہ ہو جائے کیمے سے تو یہاں پر بھی آپ کو کم از کم 5 سے 6 منٹ لگ جائیں گے جب تک کہ oil separate نہ ہو تو یہاں آپ دیکھئے oil الگ ہو چکا ہے تو یہاں پر میں اٹھ کر دوں گی ٹماٹروں کی پیسٹ تین میڈیم سائز کے میں نے ٹماٹر لیے تھے ان کی میں نے پیسٹ بنائی ہے جگ میں تو وہ یہاں پر میں اٹھ کر دوں گی آپ چاہیں تو ٹماٹر کو پیسٹ میں کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن لک میں پیسٹ زیادہ کردار ادا کرتی ہے تو اس لئے میں پیسٹ بنایا کرتی ہوں یہاں پر ٹماٹروں کی پیسٹ ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو بھونیں گے جب تک کہ ٹماٹروں کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور دوبارہ سے oil separate نہیں ہو جاتا تو بھونتے رہیں گے اس کو تو یہاں دیکھئے oil separate ہو چکا ہے اور ٹماٹر کا پانی جو ہے وہ dry ہو چکا ہے یہاں پر کیمے کی بھونائی کافی اچھے طریقے سے ہو چکی ہے کمز کا پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں کیمے کو بھونتے ہوئے تو بس یہاں پر میں اٹھ کر دوں گی ہری مرچیں آپ جائیں تو پیسٹ کے ڈال لیں اگر زیادہ سپائس پساند ہو تو اور اب میں یہاں اٹھ کر دوں گی مٹر بلکل فریش مٹر ہیں یہ تقریباً ایک پیالی کے برابر میں یہاں اٹھ کر رہی ہوں یہاں ہم نے صرف کچھ سیکنڈز ہی ہم نے مکس کرنا ہے اگر ہم نے یہاں پر زیادہ پکائی کر لی تو مٹر کا کلر بلکل خراب ہو جائے گا یہاں میں نے چالیس سے پچاس سیکنڈ ہی اس کو مکس کیا اور پھر میں نے اس میں اٹھ کر دیئے آلو تین سے چار آلو لیے تھے میں نے میڈیم سائز کے ان کو میں نے چھوٹے پیسیز میں کٹ کیا اور میں نے یہاں پر اٹھ کر دوں گی اگر آپ یہ ہانڈی پریشر ککر میں بنانا چاہیں تو پھر آپ آلو کے سائز کو تھوڑا سا بڑے سائز میں کٹ کر سکتے ہیں جو کہ پریشر ککر میں آرام سے گل جائیں گے تو میں پریشر ککر کے بہر ہی بنا رہی ہوں تو میں نے اس طرح میڈیم سائز میں کٹ کیے ہیں تو آلو ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے دو سے تین منٹ اسی طرح بھنائی کرنی ہے بغیر پانی ڈالے دیکھئے جی یہاں پر آلو کی بھنائی ہو چکی ہے تو یہاں میں ایڈ کر دوں گی تقریباً آدھا کپ کے برابر پانی پانی میں اسی جگ میں ایڈ کر کے ڈالوں گی جس میں میں نے ٹیماتروں کی پیسٹ بنائی تھی یہ لیں جی یہ میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہلکہ پھلکہ سا مکس کریں گے اور کور لگا دیں گے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً 12 سے 15 منٹ کے لئے اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ساتھ کے ساتھ بتا دیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور لائک کا بٹن آپ نے ضرور پریس کرنا ہے اور اگر چینل کو سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ جائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آئیں بیل آئیکن کو پریس کر کے اور پر ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ کو ٹائم پہ مل سکے کورب نے ہٹا دیا تھا تقریباً 12 منٹ کے بعد اور یہاں میں آپ کو آلو کی کنڈیشن دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنا مکھن ملائی کی طرح گل چکا ہے آلو تو بس ہماری جو ہانڈی ہے وہ بن کے ریڈی ہے تو یہاں میں تھوڑا سا ہارا دھنیا ایڈ کر دوں گی خوشبو کے لئے بھی اور خوبصورتی کے لئے بھی تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور یہاں میں فلیم کو آف کر کے اس کو دم پہ رکھوں گی تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لئے کیونکہ دم پہ رکھنے سے ہانڈی کی کیا ہی لک نکلتی ہے اور کیا ہی خوبصورتی آتی ہے تو یہ کوئی چھوٹ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتے ہیں جو آپ کو لازمی یاد رکھنے ہیں جو آپ کو کوکنگ میں پرو بنا دے گئے انشاءاللہ تعالی آپ کے خاندان میں آپ کا ڈنکہ ہوگا تو میں نے بھی یہاں 5-6 منٹ کے لئے دم لگایا اور اب میں نے کورٹ آیا ہے تو آپ اس کی لک دیکھیں آئل دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے سیپرٹ ہو چکا ہے اور کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کتنی ٹیمٹنگ لوگ کیا یہ دیکھیں آپ اس کو تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں یہ رومالی روٹی کے ساتھ کھائیں تو چلیں جی چلتی ہوں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی کسی اور امیزنگ ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال اوکے جی اللہ حافظ